دوستو وہ سامنے کرلا ہے اب اس کو مارنے لگا ہوں جان سے کیونکہ یہ ہر دوسرے دن آئیت ہے تو آئی تو اس کو میں نے نہیں چھوڑنا دوستو انکل چوزے والے ہیں ان کے پاس یہ مرگی لے کیا ہیں ان کو کہا ہے ان کے بدلے ہمیں چوزے دے دو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارا سودا ہو رہا ہے آخر کار ہمارا سودا ہو چکا ہے ہم نے چار چوزے لے لیے دکھاؤ یار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے چوزے ہیں یہ ہمارے تقریباً ڈیڑھ کلو چوزے ہیں اور ڈیڑھ کلو کی مرگی تھی اسیل مرگی ہم اس کو دے رہے ہیں چلو جاؤ یارہ لافیس یلو بھائی جان اپنے ذیمہ کر لیں اور اس کو اپنے کیج کے اندر ڈال لیں یہ دیکھیں اور بھی کافی زیادہ اس کے اندر چوزے ہیں بڑا ٹائم گتا رہا ہے اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا اب جا رہی ہے کوئی لنگڑا لولا کانا کوجا ادھر کھڑا ہوں نہیں ماشاءاللہ بلکل ایکٹی میں اللہ خیر کرے یہ جو میں نے آپ کو چوزے دیئے ہیں کہ اس کو میرے پنجرے میں آج دلے کو دو دن گزر گئے ہیں میں نے ان کو دانہ بھی ڈالا ہے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کھائیں گے یہ بھائی کے لئے پانی آیا پانی پلاویا اتتے بھائی خیر ہو ہم نے آپ کو بھائی کر لیے کہاں جا رہی ہو واپس یہ تو واپس جا رہی ہے آپ کے ساتھ ان کا دل میرے ساتھ لگا ہے بھائی کیا بات ہے یہ پانی پھینی چلو یار اترو پیٹ آوس میں چلیں پکڑو یار یہ نا بھائی کے ساتھ واپس چل جائیں پکڑو پکڑو اتر آؤ یہ ہمارے پاس چوزیاں آئیں اوپر پیٹ آوس میں لے آئے ہیں سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہے بشمال لے آؤ آپ کے ہاتھ میں بھی ایک ہے ایسی طرح کے ہمارے پاس یہ والی مرگی ہیں یہ والی تین ماشاللہ کتنی بڑی ہوئی ہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی لے تھی اب چیک کریں کتنی بڑی ہوئی ہیں اور یہ ہمارا مرگا بھن رہا ہے یہ والا گولڈون میسری مرگا چھوڑ دو اپنے اپنی چلو جی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب آج کب لوگ سٹار کرتے ہیں جن دوستوں نے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے ٹیٹر کے لیے میں نے فریش پانی بھر لیا اور ہمارے ٹیٹر اس روم میں گیا میں ان کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ادھر چھوڑتے ہیں ان کو ڈبر اٹھے ہی کھلاتے ہیں یہ سامنے سر ہے بڑا چھوٹے مو ہی لگ رہے ہیں اس کیج کے نیچے ہیں اس کو دو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں یہ لو زیانی آپ چھوڑ کیا ہو یار ہماری پیرٹس کو لونے کے نیچے چلے جاتے ہیں چھوڑ جائے ہی لسکتے ہیں ہمارے چوڑوں جگے ہیں مجھے نے کامی کرے ہیں وہ کھانے کے لئے آگئے ہیں غلطی سے میں نے کیج کو اٹھا لیا ساری مرگیاں ہماری یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں اب ان کو سائیڈ پر کیسے کریں سائیڈ پر ہو جو میں تھکی گیا تھا اگر ایسی نیچے کر دے تو تو ہماری مرگیاں نیچے آیا نہ تھا کتے اٹھا لیاں زیان آپ نے ایک اٹھا لیاں اکر ابھی دو تین بڑے ہیں یہ پر رہنا ہے چھوڑ دو زیان آپ بھی چھوڑ دو یہ ہمارے پانچ کے پانچ ٹائٹر ادھر آ چکی ہیں ان کے لئے ہم ڈبا روٹی لے کے آتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں یہ جاں ڈالتے ہیں اوہ یار یہ چکس کھاں پر آ گیا ہے سائیڈ پیو گھر جائے گا پانی میں ادھر آ ادھر آ ادھر آ آپ کو لائدہ دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا بڑے والا کھا رہا ہے اور چھوٹے والے کھاں پر بیزی ہیں یار یہ بار بار کھاں آ جاتا ہے زیان اس کو نیچے چھوڑ یار یہ دیکھ لیں یہ بھی حمد کر رہا ہے اوپر آ کے کھانے کی ہم ڈبا روٹی کو نیچے کر دیتے ہیں تاکہ آسانی سے کھا سکیں آپ بھی نیچے چلو ہم نے اپنے ٹیٹر کو ڈبا روٹی دے دیئے اور باقی پیٹس ہمارے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کب ملے گی آجو آپ بھی آجو درست کو کھول یار زیان جلدی بھاگ کے جاؤ رام سکھاؤ کیا ہوگی ہے ماشاء اللہ دوستو ہماری اکبر اور جودہ بھی یہاں کے ڈبا روٹی کھانے لگی ہیں پہلی دفعہ اکبر ڈبا روٹی لے کے یہاں پہ آئی ہے اور ہماری جودہ یہ کام چیک کر لیں کتنی دور جا کے کھا رہی ہے ہمارے ریبیٹس آپس میں لڑ رہے ہیں اس کے موں میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادی ہے یہاں پہ آئی نہیں رہے یہاں پہ آئی ہے کہ وہ کب سے لڑائی کی جا رہے ہیں کہ وہ کھینچ نہیں کوشش کر رہے ہیں اکبر اوپر چلنے کوشش کر رہے ہیں اکبر اوپر نہیں جانا اکبر اوپر نہیں جانا یار اوپر چلا گیا ہے اب ہمارے سارے کبوتر یا اڑییں گے یا نیچی پیٹ آس میں آ جائیں گے ہمارے پیجن جو چھت پہ بیٹھے تھے اکبر نے سب کو اڑا دی ہے اور یہ واپس اپنے پیٹ آس میں آئی ہیں ادھر لیاو یار ان کو دانہ دکھیں ہم ہمارے سارے پیٹس کے لیے میں نے یہاں پہ کافی زیادہ دانہ گرا دی ہے یہ سب کھا رہے ہیں اور اکبر بچارہ وہاں پہ دیکھ کے لوس رہے ہیں اب یہ بھی انیچی آنے کوشش کر رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو دھا بھی کھا رہے ہیں سب ایک ساتھ کھا رہے ہیں مل کے اب یہ نیچی آجے گا بھی آجو آجو گوڈ وہ آجو یہ سب پیٹس کو ڈرا دی ہے اور گبر نے فورا اس کو وہاں پہ بھگا دی ہے دوستو میں نے ان سب پیٹس کو کھانا مگرہ دے دی ہے اب ہم اپنے ایگل کو باہر نکالنے والے ہیں اس کو ہینٹیم بھی کرتے ہیں اور ان پیٹس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دوستو میں نے ان پیٹس کے ساتھ چھوڑ دی ہے کافی خوش ہے ہمارے پیٹس کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہے اس کے پاؤں کے ساتھ میں نے رسی نہیں بندی میں نے کہا اب یہ ٹرین ہو چکے شاید ہمارے پیٹس سے نہ اوڑ کے جائے اوے اوے یہ کیے کر رہے یار اوے گبر اگل کو بھی مار رہا یار یہ کیا حرکت کر رہا میں بند کر دیتا ہوں یار یہ ہماری اکبر او جودہ کو بھی مار رہا ہے اکبر او جودہ بھی یہاں سے غائب ہو چکے ہیں اور ہمارے اگل کو بھی مار رہا ہے دوستو میں نے گبر کو کج میں بند کر دی ہے اس نے کافی پریشان کیا گیا ہماری اکبر او جودہ کو بھی مارتا ہے اور میں اگل کو تھوڑی دیر کے لئے پیٹس سے ساتھ چھوڑا اس کو بھی آج سے مارنے لگ گیا دوستو میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم سیل کر کے ایک نیو اسیل فائٹر مرگا لے کے ہیں جو ہمارے پیٹس کو نا مارتا ہو اگر ہم نے اسی کو رکھا تو اس کو کیم میں بند رکھنا پڑے گا اور یہ بچارہ ویک بھی ہو جائے گا ہماری اگل آرام سیدھر بیٹھے ہوئی تھی اب بچاری ڈر کی اس سائیڈ پہ آگئی ہے اس کو دیکھ لیں کوئی چوٹ ہوگا رہا تو نہیں لگی آپ کو ٹھیک ہے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو ہم اپنے اگل کو ہینڈ ٹیم کر رہے ہیں اب اس کو زیادہ ٹائم دے نہیں پاتا پانچ سے ساتھ منٹ اس کو ہینڈ ٹیم کرواتا ہوں ماشاءاللہ کافی کوش ہے اب مجھے لگتا ہے ہمارے پیٹھاو سے نہیں جانے والی چلو اترو نیچی اترو مجھے در بھی لگتا ہے اٹھائے کی نہ کر لے چلو اترو اتر چھو چلو گوڑ جودہ آپ کو کیا ہوگی ہے جودہ اس کے سارے لڑھنا ہے پچھے ہو جو میں نے پہلے گپر کو بند کیا اب جودہ لڑھنے کے لیے آگئی ہے ان کو پتہ نہیں آپ اس میں کیا مسئلہ رہتے ہیں اور دوستو ہماری ڈب نے جو گوڑنیو دی تھی انہوں نے میرے سے پھوراں گوڑنیو چھین لیا جو ہماری ڈب نے انڈا دیا ہوا تھا انہوں نے خود ہی توڑ لیا میں نے ان کے لیے اتنا پیارا گوشلا بنائے تھا میں نے کہا یہاں سے بچہ نکلے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہماری ڈب نے انڈا ہی توڑ دیا ساری امید پر پانی پھیڑ دیا دوستو رات کو ہمارے پیٹ آوس میں بڑا یقصوص ناک واقعہ ہوئے میں آپ کو ہر بلوگ میں دکھاتا تھا کہ ہمارے بٹیرے آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو رات کو بھی ایسا ہی ہوئے ان کی اتنی شدت سے لڑائی ہوئی ہے کہ بچارہ ایک ایکسپائر ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا اس کے سر پہ بھی چوٹ آئی ہے اور اس نے اس کو مار دیا اور یہ بھی تھوڑا تھوڑا زخمی ہے پتہ نہیں ان کے آپس میں کیا دشمنی چلتی تھی شاید یہ دونوں میل تھے اس لئے آپس میں اتنا زیادہ لڑتے تھے اب یہ بچارہ اکیلا رہ گیا کافی اداس ہے یہ ہمارے پیٹس کے لیے کھانا آئی ہے ان کو ہاتھ سے کھلانے کوشش کرتے ہیں کھاتے ہیں کے نہیں کھالو ان کے اوپر چلے گیا بچارے در گیا ہیں نیچے ہی رکھ دیتے ہیں خود دکھا لیں گے چلو دوستو جو ہم نے چار چھوٹے چوزے آج لیے تھے وہ ماشی اللہ ان کو میں نے پیٹس کے ساتھ چھوڑ دیے اپنا کھانا پینا کر رہے ہیں اور جو ہمارے پہلے والی یہ والی چھوٹی مری ہیں یہ ان کو مارتی ہیں پتہ نہیں یہ نیوں نہیں آیا ہے اس لئے مار رہی ہیں دوستو وہ سامنے کھلا ہے اب اس کو میں مارنے لگا ہوں جان سے کیونکہ یہ ہر دوسرے دن آئیت ہے تو آئی تو اس کو میں نے نہیں چھوڑنا یہ میں اس کو پکہنے لگا ہوں اوہ یار باال کی طرف پاک گیا کہاں گیا اوہ دروازے کے اندر ہے بلکل اس کی یہ پشل پھر رہی ہے اس پشل کو ہی پپیڑ دیتے ہیں اوہ اندر باگ گیا اوہ بیچی میں اس ساتھ کھیل رہا ہے یہ دیکھیں پھر اندر آئی ہے اوہ اوپر چڑ رہا ہے اوہ پائپ کے اندر جا رہا ہے یہ کیا ہویا پائپ کے اندر جا رہا ہے ہماری گریل کے اندر چلا رہی ہے ہوں گیا اس کے دوشے لبھی باہر ہے تھوڑی سی سارا سارا اندر ہی چلا رہی ہے دوستو یہ تھی آئیت کی اوڈیا ہی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں اللہ پیس